نمشکر گائز اوریجنل سٹوری سیڈے ریٹ این دیکھیں میں آپ کا ایک بار پر سے سواگتہ ہے گائز آپ یہ دیکھ رہے ہیں سامنے کتنا ایک بیوٹیفول سا ایک نظارہ ہے جو کی ایک بہت پرکرتکی گود میں ایک جگہ ہے جو شاید آپ نے دیکھی ہوگی یا پھر ہو سکتا ہے کہ نہ بھی دیکھی ہو بیسکلی یہ دہرادون میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے روبرس کیو ٹھیک ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ انٹری ہے روبرس کیو کی بہت اچھا ایک جگہ ہے گائز یہ اور پورا چاروں طرف پرکرتک ہی پرکرتی ہے اور مطلب اکترے سے بولتے ہیں جس کو کی نیچورل سپرنگ وارٹر ہے اور ساری جگہ پر اتنا اچھا کراؤڈ رہتا ہے یہاں پر مطلب آپ کا من لگ جائے گا گائز بہت اچھا ایک بات آورن رہتا ہے یہاں پر آپ ایک بار آ کے چیک کریے گا یہ پورا کبورا ہے یہ پیسے جا یہ اندر تک جاتا ہے بلکل نیچورل ہے سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہو یہ پورا پانی جھرنا ہے یہ جو دیکھ رہو نا سپرنگ وارٹر ہے یہ جو بہر ہے اور یہ کوئی ایسا وارٹر نہیں ہے کہ جو جیسے ہوتا ہے پانی ہوتا ہے گندہ پانی اس کر لیتے ہیں کئی بات یہ بلکل پیور پانی ہے جو ہمالے کی گود میں سے آ رہا ہے اور بیسکلی یہ روبرس کیو جو ہے جہاں پر بولا جاتا ہے جو تیرے کچھ ٹائم پہلے اپنا جو اپنے آپ کو چھپاتے تھے یا چھپ کر رہے تھے تو یہ کچھ اس طریقے کی کوئی جگہ ہے اب یہ ٹوریسٹوں میں رجل دی گئی ہے لیکن یہ بہت اچھی ہے دہرہ دون میں ہی ہے یہ اور آپ لوگ اگر آئیں گے تو تیس روپے کی اس کی ٹکٹس ہے اور یہاں پر چپل یا فیر مالی جی اگر آپ فلپرز بولتے ہیں وہ آپ فلپ فلپ جو ہوتی ہے وہ لے سکتے ہیں کرائے پر اندر جو ہوتا ہے بہت زیادہ پتھریلا رہتا ہے تو آپ چپل پین کے بھی جا سکتے ہیں مطلب بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھو کتنا پیارا ہے کہ یہ نظارہ ہے یہ اوبرسکیف کا اب یہ دیکھائیس ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھتے جائیں گے ہم لوگ اور اندر دیکھیں گے کس طریقے سے یہ جو ایک گفہ ہے جہاں سے پانی نکل کے آ رہا ہے اور یہ بلکل ساف پانی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا اچھا ساف پانی لگ رہا ہے اس میں اس میں کوئی گندہ پانی نہیں ہے یہ بلکل ایسا ہے نیچرل سپرنگ وارٹم جس کو بولتے ہیں کہ بہت زیادہ ایک ہمارے لیے بھی بہت ایک اچھا رہتا ہے باڈی کے لیے بھی اور یہ پورا ایک درے میں سے نکل کر آ رہا ہے اور یہاں پر ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ یہ آرٹیفیشل بنایا ہوا یہ آرٹیفیشل نہیں ہے یہ نا پورا ایک پرکرتک کا وہ بنایا ہوا اپنے آپی قدرتی دین ہے اب یہ آپ آگے دیکھو گے کہ کس طریقے سے نا وہ پہاڑ جو ہوتے ہیں بلکل ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہیں اور ایسا آپ کو لگی جائے نہیں کہ آپ انڈیا میں ہو یہ ایسا لگے گا کسی اور کنٹری میں نا آپ ایک اچھی سی ایک بہت پیاری لوکیشن پر آپ لوگ مطلب اس میں ایک ایکسپلور کر رہے ہو اور بس ہی آپ دیکھتے جاؤ آگے کس طریقے سے جو جگہ جو ہم لوگ ہیں ایکسپلور کرتے جائیں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا اور اس کو دیکھنے کے بعد ہم ریلی ڈیم شور کہ آپ لوگ ریالٹی میں جائیں گے ہی جائیں گے کیونکہ آپ کا بھی منہ کرے گا وہاں پر جانے کا بھی دیکھو کس طریقے سے نا یہ اندر پتھر وتھر یہ سارے جو چیزیں ہیں کتنا اچھا ہے کہ یہ نیچرل لک دے رہے ہیں اور بہت زیادہ یہ ایک چھوپی ہوئی جگہ ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ کو نا یہ کئی لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں یہ ہمیں بھی اچھلی میں ابھی ہی پتا چلا تھا تو چلی آگے دیکھتے ہیں آگے کس طریقے سے رہے گا یہاں پر تھوڑا سا ہم لوگ فوتو شوٹ کر رہے تھے اور اب چلتے ہیں ہم آگے کی طرف اور دیکھتے ہیں کس طریقے کا نظارہ ہے آگے روبر سکریپ کا اب یہ دیکھیں سامنے ایک اندھیرہ اندھیرہ سا ہوتا جائے گا اور آپ کو لگی گا کہ آپ نے کسی گفہ میں گستے آ رہے ہیں اور اندر سے پانی آ رہا ہے وہ پانی ہے نا آپ کو ایسا لگی گا تو بلکل ایسا لگی آپ کہاں پر جا رہے ہو کہیں پر نتلہ بھی ہوتا ہے نا تھوڑا سا ڈرگی لگی گا اور تھوڑا سا مزا بھی آئے گا بہت اچھا ہے ایک بات آ رہے ہیں آپ کو بھائیس چلیے یہ دیکھیں اب آپ دیکھو نیچے بہت ساری نا یہاں پر پتھر بھی ہوتا ہے تو اس کی بلی وجہ سے نا یہاں پر یہ جو ہوتا ہے جو فلپرز ہوتی ہیں جو چپلیں ہوتی ہیں یہ یہاں پر کرائے پر ملتی ہے تو آپ یہ لیکسے توڑی دیکھوں سامنے آپ کس طریقے سے یہ دیکھ رہا ہے نا بہاڑ ایک دوسری جھوڑے گئے ہیں بہت اب یہ بیسیکلی نیچورل ہے اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کو بنایا ہو یہاں پہلے سے ہی ایک قدرتی جگہ ہے ایسے کی ایسے ہی اب اس کو ایک ٹوریس پلیس میں بدل دیا گیا ہے روبرز کے اس کا نام ہے خوبکترنا پیاراں نجا رہا ہے اندر سے مطلب آپ دیکھ کے حیران ہو جاؤ گے یہاں پر جب آؤ گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ریالیٹی میں آپ نے کچھ چیز ایکسپلور کر لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے اور آپ کو میں ریالیٹی میں بول رہا ہوں کیونکہ آپ اس کے اندر کے طرف ابھی ہم لوگ جائیں گے آپ لوگ دیکھ کے اور بھی زیادہ ایک منتر مکت ہو جاؤ گئے آپ دیکھو گے کہ اس طریقے سے اتنا اچھا ایک بیوٹیفول نظارہ ہے یہاں پر اور آپ لوگ ابھی بطلب ہے ایک ہوتا ہے کہ ایک پینکٹی رہتی کہ ہم لوگ کچھ اس طریقے کی جگہ پر جائیں گے ابھی دیکھیں بھییا بتا رہے کہ یہاں پر یہ پانی آرہا ہے چشمے کا پانی آرہا ہے اور یہ جو کائی ہوتی ہے یہ جو جم جاتی ہے پانی سے یہ باڈی کے لیے صحت کے لیے بہت اچھے ہوتی ہے ابھی دیکھو دونوں طرف کے پہاڑا یہاں سے پانی رس کے آرہا ہے مطلب ہے یہ پورا پہاڑوں کا پانی ہے اور یہ پورا ایک طرح سے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کچھ ہمالے کا پانی ہوگا بات ایکچولی میں اوریجنل سوچ تو نہیں بتا کہ کون سے پہاڑ سے آرہا ہے بات لیکن ہے یہ پہاڑ کا پانی کوئی یہ ویسا نہیں ہے کہ جو واتر پارک میں پانی جو لوگ چھوڑتے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہیں ابھی دیکھو کس طریقے سے ہم لوگ اندر جاتے جائیں گے تھوڑی بھی بھی ہیں یہاں پر کیونکہ یہ در رہا ہے یہ اور اسی در رہے میں سے لوگ آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں تو تھوڑا سا ویٹ کر کر کے جاتے ہیں کیونکہ تھوڑی جگہ کمیں یہاں پر ہے نا اور اندر دیکھو پانی ہی پانی ہے تو مطلب بہت زیادہ مزیدار ہے ابھی دیکھو سامنے کتنا پیارا ویو آ رہے گا اس یہاں پر نا مطلب آپ لوگ کو ایسا لگے گا کہ واہ یار مطلب کچھ دیکھا ہے آج ہم نے تو دیکھو ابھی اندر کی طرف ہم لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ سامنے کی طرف آپ کو بہت پیارا سا ایک نظارہ دیکھ رہا ہوگا اور یہ نب یہ دیری 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 کر کے اور سکرا ہوتا جائے گا مطلب تھوڑا سا نا اور زیادہ یہ مطلب جگہ کم ہوتی جائے گی اس میں اندر جانے کے لئے اور اندر کی طرف ایک بہت ہی پیاری چیز ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا آپ کو اینڈ میں پتا چلے گا یہ جو پانی جہاں سے آ رہا ہے وہاں پر بلکل اینڈ کے چھوڑ پر گیا اور ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو سائیڈوں میں جو مطلب جو در رہے ہیں یہاں پر ریسٹرانٹ بھی کھلے ہو بھٹ آپ کو یہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کو سیڈیو پر چڑھ کے جانا آپ کو پتھروں کے اوپر چڑھ کے جیسے جوتا نا کہ آپ لوگ بلکل ایک ایک نیچرل طریقے سے کوئی سی پہاڑ پر چڑھتے اس طریقے سے چڑھ کے جانا پڑے گا اور پھر وہاں اس ریسٹرانٹ تک آپ لوگ بھی جا پاؤ گے اگر آپ کو کچھ کھانا پینا تو کچھ ایسی پرکرتک جگہ پر ہی وہ ریسٹرانٹ بغیرہ بھی یہاں پر ہیں بھٹ آپ کو چڑھنے کے لیے کوئی سیڈیو بغیرہ نہیں ہے آپ کو پتھروں پر چڑھ کے جانا پڑے گا ان ریسٹرانٹ تک پہنچنے کے لیے تو بہت الگی طریقے کا ایک نظارہ ہے اور مطلب بہت ہی بڑی ابھی دیکھو نا کس دنے اچھے پہاڑ ہے اور مطلب دیکھو سامنے کس طریقے سے یہ ویو آرہا بہت ہی بڑی کا ایک نمبر کا بھی ہویا ہے آپ لوگ دیکھنا جا کر اور اب آپ کو ہم لوگ بس اس نیچرل نظارے کے لیے ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں آپ اس کا انجوائی کریے اور آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیا سا لگا اور یہ جگہ کیسے لگی کمنٹ پر پلیز ضرور بتائیے گا اور اس جگہ پر آپ لوگ آئیں گے تو ریالیٹی آم شور کہ آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا کیونکہ یہ واقعی میں جگہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے جو شاید آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوگی اور یہ دیکھ رہی رہوں گے آپ لوگ کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کو تو گائیزی ہے ایک لاسٹ پوائنٹ اس کیو کا اور سامنے کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ وہاں پر ایک جھڑنا ہے ابھی میں آپ کو وہ ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ اس طریقے سے وہاں سے جھڑنا جو ہے وہ آرہا ہے اور یہ ایک پیسے پول سا بنا ہوا ہے یہاں پر ٹھیک ہے جہاں پر یہ لوگ مستی کر رہے ہیں اور بلکل اس کے end point پر وہاں سے جھڑنا بہ رہا ہے اور وہی سے ہی سارا پانی آ رہا ہے یہاں پر روبرز کے تو دوستو یہ ہے وہ ایک جھڑنا جہاں سے پانی پورا کا پورا نکل کر آ رہا ہے اور اس پوری ویلی میں یہی سے یہ پانی نکل کر رس رہا ہے اور یہی ایک پانی ہے جو کی بہت زیادہ نیچرل اور بلکل سپرنگ وارٹر ہے جو بلکل نقصان رائے کسی کے لئے بھی نہیں ہے تو یہ بہت اچھی ایک جگہ ہے پلیل اس کو ضرور کیجئے گا آشک کرتا ہوں آپ کو میرا یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں اور پلیل ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اسی طرح کی ویڈیو آگے اور پانے کے لئے بہت زیادہ بہت زیادہ جوتی کیسا لگائی مزاز جیا ہے مزازا ہے مزازا ہے گا یا آپ دنک couple بڑی آگے ہیں ہے اہ würden یہ لوگ دھائے ہیںicles وہ یعمل ہے نہیں ہے اور اس ہیں میٹھا پانی کسی لبنابس ہوتے ہیں انجہری ماتھیکھیکیا سے کچھ واپس حالی ہے فی ، وہ وائیٹی کیز ہیں اس نیچے ماتھیکیا ہے یہ نیچوہ نہبورہ یہ مطلب یہاں سیسا کہ جاتے اس کو کچھ کارٹ کے منایا ہو یا پھر انہیت کرتے ہیں کارٹ کے لئے کھدر دیت میں بنایا ہے اور انہیت کے لئے نوڑے اس کو تکلوش کرتے ہیں اور جگ جگ گھر جگر کھنے ایٹومیٹی گھر یہ اپنے ناپورہ ہوتے ہیں اور یہ مظلوکتا ہے کہ اس کا جو لیبل ہے آپ جانتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ یہ واقعی ہے اجاب شکھا ہے؟ اجاب اچھے مرحبت آپ نے عائلہتے ہیں؟ کیا بس دن سرائے؟ میں آئے ہوں لغباد چہہ ساتھ دیکھنے پر چہ ساتھ اس پر ساتھ دیکھتے ہیں؟ مرحبت بس دیکھنے کہ اس اسیاں پر گزائے مرحبت سے ہے؟ جس کے پاس ٹھیک نہیں ایک ہم اسے ایسے ہیے ہیں کہ ہم کسی امتلا انڈونیشن انڈونیشن سیڈمہ انڈیا کا لگے بھی نہیں مجھے انڈیان سے ایسے ہی ہے ہمیں انڈا گھنٹیں انڈا گھنٹی ہے ہمیں تب تہییی آئے بہانی بھی کھائے بہرک بھی بہت اچھی چھلے بہت اچھی چھلے بہت اچھی چھلے زیگہ تو بہت ہے لیکن وہی ہے لوگ آتے نہیں ہے انڈیا میں ٹائم میری بھالت پاتے ہاں سب فشنس میں لگے بڑے ہیں یہ تو ہے منوز بھائی بالکل یہ تو ہے تو یہ تھا گفچپانی گفچپانی کا نزارہ ہے گفچپانی کا اور آنا جرور